السلام علیکم جی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی جتنے بھی سبسکرائبر ہوں ہیں جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں آپ سب مجھے کومنٹ سیکشن کے ذریعے بتائیے گا کہ آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ہے آج سے میں ہوگی ہوں بیک ٹو روٹین ٹھیک ہے میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ اچھی اچھی زبردست سی ریسپیز شیئر کرتی ہوں یہاں پر جی میں نے سٹارٹ کیا تھا آج کے ویلوگ ناشتے سے اپنے لئے میں سٹرونگ سی چائے بنا رہی تھی اور یہاں پر میں بچوں کے لئے بنا رہی تھی ٹو سٹ ٹھیک ہے چائے بھی بن گے اور ٹو سٹ بھی بن گے میں کیا کرتی ہوں پہلے بچوں کو اچھے سے بریک فاسٹ کروا دیتی ہوں پھر بعد میں خود اچھے سے آرام سے سکون سے بیٹھ کے چائے پیتی ہوں اور بچوں کو میں نے ٹو سٹ دے دیے پھر جا کر اور پھر میں نے اپنے لئے چائے نکالی اور اپنے لئے بھی ٹو سٹ کرنے کے اور پھر میں آرام سکون سے بیٹھ کے کروں گی بریک فاسٹ اچھا آج کے ویلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ مٹن کوفتے کی ریسپی شیئر کروں گی جس سے آپ کے جو کوفتے ہیں بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اور میں کہتی ہوں اتنے جوسی اتنے اچھے ٹینڈر بنتے ہیں نا کوفتے ضرور ریسپی نا میری ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے ناشتے کے بعد میں نے سب سے پہلا جو کام کیا نا کوفتہ بنانے کا کیا کیونکہ اس کو نا تھوڑا سا سیٹ ہونے کے لئے ہم لوگوں کو فریزر میں رکھنا پڑتا ہے اس لئے آپ لوگ ہمیشہ اس کو مورننگ میں ہی بنا کر رکھیں ٹھیک ہے گریوی جو سالن ہیں وہ تو ہم کبھی بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے کیا کیا فلیمون کیا اب ایک توا لیا اس میں سکھا دنیا ایک ٹیبل سپون کے قریب ایٹھ کیا اور زیرہ ایٹ کرنا ہے ثابت ٹھیک ہے ان دونوں مسالوں کو میں نے اچھے سے نا صاف کیا ہوا ہے مطلب کے مٹی وغیرہ جتنے بھی وہ ہوتے نا چھوٹے چھوٹے سے ذرات وہ نکالیں اب میں ان کو روست کر رہی ہوں اور میں نے چھے سے آٹھ لیا ہے کالی مرچے ان کو بھی روست کروں گی اور اچھے سے اس کا بناوں گی مسالہ ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو جو کنڈی رنڈا ہوتا ہے نا اس میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس میں نہیں کر سکتے ہیں ہینڈ کے ساتھ تو آپ لوگ اس کو جو مسالہ پیسنے والی مشینہ اس میں اچھے سے پیسیں آپ لوگ یہ مسالہ اس میں ایڈ کریں میں کہتی ہوں اتنی کوئی اچھے خوشبو آتی ہے سارے کچن سے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پر جی میں جو مسالہ ہے نا اس کو کرنے لگی ہوں اب پیسنے لگی ہوں اتنا بڑی ایک نہیں کرنا اس کو ہلکا سا موٹا موٹا سا رکھنا ہے اور آتھے میں بیک ٹو روٹین ہوں آج آج ایٹ کا فورٹ دے سنڈے ہے تو لائک کو شیئر کیجئے گا اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں کچھے چاول کھا رہی تھی مجھے نا تھوڑی سی نا عادت ہے رائس کچھے کھانے کی کام کرنے کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کوئی اتنی پکی عادت نہیں ہے لیکن جب چاہے لے لیتی ہوں مطلب کہ دل کر رہا ہے فریش ہوں مطمئن ہوں تو اس طرح سے میں اکیلی کام میں لگی رہتی اور انجوائی کرتی رہتی ہوں میں کبھی بھی اپنے کچھن کے کام کو اپنے بچوں کے کام کو اپنے سر پر سوار نہیں کرتی اور یہاں پر آتے ہیں اچھا دو ٹیبر سپون یہ ہے بیسن ٹھیک ہے جی اس کو بھی میں نے روست کرنا ہے اگر ہم لوگ کچھا ایٹ کریں گے ہلکے ہلکی سے ہمک سی وہ جو بیسن کے ہوتی ہیں وہ آتے ہیں تو اس کو میں نے ہلکا فلیم کر کے اچھا اس کو بھون ہے جب تک اس کے خوشبو نہیں آنے لگی اور ہلکا سا کلر چینج نہیں ہونے لگا میں نے اس کو اچھے سے پکایا کک کیا آپ لوگوں نے لو فلیم کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جو میں نے کر کے رکھ لیا تھا جتنا کیمہ ہے اس کے اکورڈنگلی ہم لوگوں نے یہ لیا وہ مسالہ جتنا آپ لوگوں کا کیمہ اس کے اکورڈنگلی آپ لوگوں کو مسالہ ایٹ کر سکتے ہیں اور جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے نا تو اس میں ہم لوگوں کو سپائسز تھوڑے سے کم رکھنے چاہیے میں نے بہت لائٹ سے سپائسز رکھے ہیں ٹھیک ہے ٹی سپون نمک اور ریڈ چلی پاودر یہ دیکھیں جو نمک تھوڑا سا پورا آنا چاہیے اور ون ایک یہ میرے سے ٹوٹ نہیں رہا تھا اور پھر میں نے کیمرے کو سائٹ پر رکھا موبائل کو اور پھر ایک توڑ کے اس میں ایڈ کیا اور سپائسز جو ہے نا میرچوں میں میں نے اتنے زیادہ نہیں رکھے اس میں کوفتوں میں کہ بچے سی سی کریں ہمیشہ اس طرح رکھیں کہ ہر کوئی پیٹ بھڑھ کے خانہ بھی کھالے اور اتنے زیادہ مطلب کہ لگے بھی نہ پھیکا پھیکا خانہ ہے اور یہ میں نے گھی ایڈ کیا تھا کوکنگ آئل اس سے بہت اچھا ٹیسٹ رہا تھا اس کو اچھے سے اس کو مکس کروں گی بہت اچھی بائنگ ہو جاتی یہاں پر آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ آپ لوگ جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں اس کے دو ٹی سپون یا ایک ٹی بل سپون بھی ایڈ کریں میں کہتی ہوں آپ لوگ کے کوفتے ٹوٹیں گے تو چلو ایک سائٹ پہ نا لیکن اس کا ٹیسٹ اور وہ اتنے اچھے جوسی بنتے ہیں نا بہت بہت زیادہ بہت حال آج ہم نے تو بہت انجوائی کیا مطلب کہ اچھا خانہ بناو بچے بھی کھا لیتے ہیں بھڑے بھی سب شوق سے اور سب سے جو بہتر بات ہے وہ میرے دل کو میں مطمئن رہتی ہوں کہ چلو جی سب نے اچھے سے خانہ کھا لیا اگر آپ لوگ دال بھی بنائیں اگر وہ بھی ہم لوگ دل سے بنائیں تو وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے ککنگ کا جو کام ہے نا سارا دل سارا مائنڈ کا اور دل کا ہے یہاں پر یہ میں شیپ دے رہی ہوں اچھے سے اور میں نے کوئی بڑی بڑی چھوٹے چھوٹے نہیں رکھ کہ میں نے فل اچھا سائز اس کا رکھا ہے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتی ہوں کہ جی میں کیسے خوش رہتی ہوں آپ لوگ سوچیں کہ کس کو نئی رپریشن ہوتا کون ہے جو آج کے دور میں نئی پریشان ہوتا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور ہسی آئے گی کہ اب یقین کریں میں ٹینشن نہیں لیتی اتنی جو ہے نا ٹینشن نہیں لیتی میں ہر حال میں خوش رہتی ہوں مطمئن رہتی ہوں پر سکون رہتی ہوں اور میں جو ہوں نا میں اپنے آپ میں بڑی چل بندی ہوں مطلب سر افسس بندہ نہیں ہوتا جو جس کو اپنے آپ سے بڑا پیار ہے سجنے سورنے کا میں اپنی پرسنیلیٹی کو امپروف کرتی رہتی ہوں مطلب کہ اگر مجھے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو میں ضرور سیکھتی ہوں اور میں خوش رہتی ہوں میں ہر محول میں میں جانتی ہوں کہ میں نے کیسے خوش رہنا ہے اور کیسے ارجسٹ ہونا ہے یہاں پر جیو کوفتے بنا کر رکھے ناشتہ وغیرہ ہو گیا ٹھیک ہے ہم میں نے کہا جلدی سے ہم لوگ کچن کی تھوڑی سی نیٹ کلیننگ کر لیں گے تو میں اب ڈیش وویس سے اچھے سیس کو ساف کروں گی تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈی لائک کیجئے کا شیئر کیجئے کا اور آپ سب کا دل سے شکریہ جنہوں نے جو اتنے اچھے کومنٹ کرتے ہیں جو مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آپ لوگ یہ مت سمجھے کہ میں کوئی کومنٹ نہیں دیکھتی میری نظر ہر کومنٹ پر ہوتی ہے ہر اچھی بات پر ہوتی ہے تو کھیر میں کیا کری تھی ابھی میں نہیں دیکھی سارے پہلے برطن ووش کے آج میڈم بات بتاؤں مزے کہ آپ کو ہیلپر نہیں آئی میں نے کہا لو جی اچھی میں نے دو دن امی کی کر جا کے انجوائی کیا آج وہ سارا نکلا خیر کام تو کرنا ہی ہوتا ہے تو اچھا میں آپ لوگ کو ٹپ دیتی ہوں کہ آپ لوگ کیسے خوش رہ سکتے ہیں فرض کریں کہ آپ لوگ میریڈ ہیں اور کبھی کبھار نہ میں کسی بات کے نہ اتنی ٹینشن نہیں لیتی میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نے کبھی ٹینشن نہیں لی میرے پاس مطلب میرے بچوں کے کوئی چیز لانے والی ہے میں نے تب بھی کبھی ٹینشن نہیں لی مجھے میری مدرین لانے کچھ کہہ دی ہیں میں نے تب بھی کبھی ٹینشن نہیں لی اچھا میں ٹینشن کب لیتی ہوں ٹینشن مجھے تب ہوتے جب میرے ہزبن کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہو جائے لائک اگر وہ گصہ کر رہے ہیں میرے ساتھ آج فرض کریں ان کا موڈ تھوڑا سا موڈی ہے تو وہ گصہ کریں میں نہیں بولتی میں خموش رہتی ہوں اگلے ہی کچھ گھنٹے بعد کچھ منٹ کے بعد ان کو احساس ہونے لگ جاتا ہے وہ جو روٹ بولی ہوتا ہے وہ ساتھ ہی اچھے سا پولائٹ بیہیو کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں خموش رہتی ہوں ان کو خود ہی ریلائز ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ میرے سے اپولوجائز کر رہے ہیں یا نہیں بھی کرے بس اچھا بیہیو ہی کر لینا تو انہوں نے تو میں کیا کرتی ہوں میں ان کو دیگریٹ بلکل نہیں کرتی میں اٹیچیوٹ نہیں شو کرتی کہ میں ان کو مطلب کے ساتھ ہی نا مطلب عزت دیتی ہوں تاکہ اگلے بندے کو بھی ہو کہ ہاں یہ میری اپنی ہے میں اس سے لڑ سکتی ہوں لڑ سکتا ہوں یا میں اس کے ساتھ مطلب کے گصے سے بات بھی کروں تو پھر بھی یہ میری اپنی ہی رہے گی تو بلکل بھی ہمیں روٹ نہیں ہونا چاہیے اور اچھا میرا ایک یہ بھی پوائنٹ ہے میں کیا کرتی ہوں کہ جتنا بھی کوئی مجھ سے نراز ہو یا میں کسی سے مجھے جتنا بھی گصہ ہے میں اس کو کھانے کا ضرور پوچھتا ہوں جیسا کہ میرے ہزمین کے ساتھ میں جتنی مرضی لڑائی ہے لیکن میں نے ان کو ٹائم پر پوچھنا ہے کھانا کھا لیں یا کھانا دے دوں مطلب میں کہتی ہوں کہ لڑائی اپنی جگہ کھانا تو کھاؤنا تو اگلے کے بندے میں اگلے کے دل پر ہم لوگ گھڑ کر جاتے ہیں تو بس یہی بات ہے کہ میں خوش رہتی ہوں اور I think so I think so ماں باب کے بعد ایک ایسا رشتہ حضبن اور وائف کا ہے میاں بیوی کا بہت اچھا رشتہ ہے بہت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ خوش اور باد رکھیں میں کہتی ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی اور بیٹی ہے نہ کہیں تو اس کا نصیب بہت اچھا ہونا چاہیے اور بیٹیوں کو بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے ہر حال میں خوش رہنے کی ضرورت ہوتی ہے خیر بہت زیادہ میں نے آپ لوگوں کو اچھا چی ٹپ دے دی تو خیر یہاں پر میں میں نے کچھنی ٹین کیا کوفتے بنا کے فریزر کیے تو اس کے بعد بابا کے لئے بروٹی بنا رہی تھی ابھی سالن بنانی تھا تو وہ مجھے کہتے مجھے ہافرائے کر دو اور ہلکا سنا چپاتی بنا دو مطلب کے سوکھی روٹی تو وہ میں نے کی ان کو بنا کے دیا اور ساست میں نے دو تین لین ہوگی تو کلیننگ نہیں کی اور یہ دکھیں چاہ میں روٹی بھیل رہی بڑی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگ نے ایت کیسے گزاری میں نے پرسٹ اپنے گھر میں گزاری جو سیکنڈ اور تھرڈ اپنی ماما کی گھر گئی تھی وہاں پہ میری سسٹر میرے بہن بھائی وہاں گزاری بچے بھی کافی انجوائے کر لیتے ہیں کیونکہ میری سسٹر وہ کافی ناشرارتی ہے ہاں ہاں ہی ہی کرتی ہے اور میری جو بیٹی ہے وہ بھی کافی شوگل لگاتی ہے خیر ہس کھیل لیتے ہیں پھر بھائی بیک ٹو روٹین اور ویسے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ میک اپ ٹیٹوریل شیئر کرنا تھا کیونکہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں بھی کسی کو اتنا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو تو میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کرنا تھا اپنے سٹائل میں جیسا میں خود میک اپ کرتی ہوں جیسا مجھے پسند ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں بھی اس کے ویوز آئی یا کسی کو پسند نہ آئے تو اس لیے میں نے پھر نہیں کیا پھر میں نے بیک ٹو روٹین ہی آج میں کوٹ کیا اور بھی آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور میں نے گھیر ڈالا گھیر ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑا سا آٹا جنہیں ایک چھٹکی پھینکا اس سے ہے جو آپ کا انڈا وہ بلکل نیچے نہیں لگتا اگر آپ لوگ کے پاس نون ٹھیک پہن نہیں ہے تو نون ٹھیک میں تو یہ ایشو ہوتا ہی نہیں ہے اور میں نے اتنا مطلب کہ میں ڈال دیتی ہوں آٹا پھر وہ فسلنے لگ جاتا ہے انڈا چلیں جی اور کیا کر رہے ہیں آپ سب لوگ آپ لوگ بھی ہمیشہ خوش رکھیں خوش رہیں اپنے جو ارد گرد ان کو خوش رکھیں کچھ باتیں کچھ چیزیں برداشت کر لینی چاہیے اور میں کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک بات ہمیشہ یاد دھکھنے چاہیے کہ ہم لوگوں کو کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ لوگوں کو کسی کے اباؤٹ نیگیٹی پوائنٹ پتہ ہے نا آپ لوگ کبھی اس بندی یا بندے کو شرمندہ نہ کرو کبھی مت پوچھو خیر اب میں نے لیا ہے اب میں گریوی بنانے کی طرف آئی ہوں اگین کچھن میں آئی میں نے کچھلپ کھانا بناتے ہیں ٹماٹر لیا ہے میں نے اور دو پیاز ہوئی ہے میڈیم سائز کے پہلے میں نے گرم مسالہ ایڈ کے جس میں میں نے الائچی ایڈ کی ہے لونگ اور زیرہ اس کو اچھے سے جلانا نہیں ہے جسٹ کر کرانا ہے اور اچھا سا مسالہ گریوی تیار کرنی ہے جتنا شربے والی چیز کا مسالہ بھونا ہوا ہوگا اتنا آپ کا سالم بہترین اور اچھا بنے گا ٹھیک ہے دو ہری مرچے میں ہمیشہ شربے والی چیز میں مطبکہ ریوی والی چیز میں ایڈ کرتی ہوں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ریچلی پاودر ایڈ کے جتنا آپ لوگوں کو اچھا لگے ٹرمیلی خلدی ایڈ کے اور سالٹ ایڈ کروں گے یہ دیکھیں مسالہ کے اچھے سے میں بھنائی کروں گی زبردستی میں نے نمک ایڈ کیا نمک ہمیشہ کھانے میں پورا ہونا چاہیے پہلے کم ایڈ کریں بعد میں دیکھیں زیادہ تو نہیں ہوگا پھر تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتے آپ لوگ ٹھیک ہو گیا جی اور بہت اچھی اچھی ریسپیز ہے میرے پاس میں بہت شیئر کروں گی یہاں پر یہ دیکھیں اس مشین کو میں نے صرف دو دن ہوگی ہاتھ نہیں لگایا تو کافی گندی ہوگی تھی پھر میں نے اس کے سائیڈ سنکر ساف کی میں نے کہا لگتے ہاتھ میں کچن میں کھڑے 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 کافی اس طرح کے کام کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں اکیل ہوں میں نے خود ہی کرنا کسی چیز کو گندہ ہونے نہیں دینا گھر ماشاءاللہ سے میرا بھی ساف ہے وہ فینس بھی ساف ہیں ڈورس بھی ساف ہیں جالے وغیرہ بھی اتر ہوئے ہیں تو فریج بھی میں نے ساف کے ابھی تو ویک بھی نہیں ہوا تو خیر ساتھ ساتھ نورمل روٹین کے کام جو ہے نا وہ ضرور چلتے ہیں اور ایزا ہاؤس وائف ایزا موم رسپونسیبیلٹیز ہم لوگ یہی کرتے ہیں جتنا مرضی ہم لوگ باہر گھومائیں جتنا مرضی ہم لوگ کسی کے گھر ہوئیں آنا ہم لوگ انہیں گھر یہ آ کے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں ہیں تو جتنی جلدی ہم گرلز یہ بات سمجھ لیں اتنا ہمارا ہی فائدہ ہے خیر میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ کہیں جائیں آپ لوگ ہمیشہ کچن میں گھسے لیں نہیں ہر چیز کو بیلنس لے کر چلیں تو میں کہتی ہوں اپنا دل مطمئن جاتا ہے یہ دیکھیں مسالہ بن گیا کوفتے اتنے اچھے فریز ہوئے تھے بہت اچھے تو ابھی میں اس ویلوگ میں آپ لوگوں کا میری بیٹی کا جو ریکورڈ ہے نا وہ بھی کروں گی کیونکہ جو بیٹا ہے میرا تاہا وہ تھوڑا سا شائع ہے وہ بولتا نہیں جو فیضہ ہے ماشاءاللہ سے میری ترہ فل کونفیڈنٹ ہے تو وہ بولتی ہے تو اس میں اس کو ریکورڈ کر لیتا ہوں جو تاہا ہے نا وہ پھر کہنا ماما کیا ماما یہ پھر میں اس کو اتنا نہیں بلاتی ہوں کہ اس کو بھی اتنا سینس نہیں ہے خیر یہ دیکھیں جا اور میری جو بیٹی ہے وہ میری ترہ فل کونفیڈنٹ ہے ماشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ جب وہ بھڑی ہو سیم میری کوالیٹیز ہوں اس میں میری جیسے پیاری ہو میرے جیسے ہی ہر کام کرے کھوکنگ میں اچھی ہو سلیکہ مند ہو لڑکیاں جتنا مرضی ڈکریہ لے لیں جب تک وہ سلیکہ مند نہیں ہے نا آئی تنک سے وہ فارق ہیں تو یہ ایک بیٹر ریالیٹی ہے میں بھی میری کسی بہن کو اس بات سے مطلب اعتراض ہو لیکن یہ حقیقت ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے بھونے اس کے بعد میں نے اس کو چمچ نہیں چلایا میں نے بس اس کو کک ہونے دیا دھم پہ جب یہ اچھے سے گل گئے ہیں بھونے گئے ہیں پھر میں نے پانی آئٹ کیا اور میں نے پانی کافی خوش کر لیتا اتنی گریوی رکھی تھی کہ روٹی کا جو نوال ہے وہ لکچ ہے بہترین سا میں پھلکا بنا رہی تھی کیسے بنیا ہے اچھے کتنے بھونے ماشاءاللہ ضرور کہیے گا میری پیاری گدی بیٹی کو دیکھ کے مرچے تو نہیں ہے زیادہ بولو نہیں یہاں پر جب میں کھانے کا میری کھانے کا ٹائم ہے میں سب کو کھانا وغیرہ دیکھ کے پھر آرام سے بیٹھوں تاکہ مجھے درمیان میں اٹھنا نہ پڑے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ اٹھنا پڑ جاتا اٹھ بھی جاتے ہوں لیکن کوشش کرتی ہوں کہ پہلے سب کو پاری کر دیا جائے پھر ہی بیٹھوں تاکہ پھر درمیان میں نہ اٹھوں نہ گصہ آئے مجھے اگلے پہ نہ خود پہ شام کا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا میٹھا بناتے ہیں جو دو دن پھر میں کھانا نہیں بنایا میں نے تو آج کسر پوری کرتے ہیں تو میرے پاس تھے ایک گلاس چاول میں نے اس کو اچھے سے واش کیا بھی گھو دیا اور پانی لیا ٹھیک ہے اس میں فوٹ کلر اٹھ کے ییلو برائٹ فوٹ کلر بہت اچھا فوٹ کلر رہی ہے اچھی کمپنی کا ہونا تو بہت اچھا کلر آتا ہے اس کو میں نے دیکھے چاولوں کو بوائل کر کے نکال لیا دیسی گی اٹھ کریں دو ٹیبل سپون الائچی اٹھ کروں گی یہ دیکھیں مو کول کے اٹھ کر دے زیادہ اچھا ٹیسٹر ہے جب اچھے سے کل کرانے ہی لگے تو میں نے اس میں چاول اٹھ کرنے چاول میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بہت اچھے یہ دیکھیں زبردست چاول الگ الگ چاولوں کو ہم لوگ نہیں نائنٹی نائن پرسنٹ کوک کرنا جب ہم لوگ نے چینی اٹھ کرنے تو چاول آٹومیٹکلی کھڑے ہو جاتے اس لئے اس کو فول کوک کر لیں آپ کا چاول الگ الگ ہی رہے گا چینی میں نے کیا کیا چینی اور چاول کا ریشو میں پورا ہی رکھتی ہوں میں کہتے ہوں وہ میٹھا ہی کیا جس میں ہم لوگ میٹھا کم رکھیں تو میں فول رکھتی ہوں اوور نہیں لگتی رکھتی ہوں اتنا رکھتی ہوں فول کہ پھیک کا نہ لگے میٹھا میرے بچے بھی شوک سے کھال رہتے ہیں میں بھی اور پھر میں نے کیا کیا تھا دو ٹیبل سپون اچینی ایڈ کر کے اس کو دم دے دیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ تاہا تھا میرے پاس او مائی گوٹ سوری فور ڈیٹ یہ دیکھیں چاول جو ہے الگ الگ ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ بطام کشمش میوہ جو بھی آپ لوگوں کو پسند ہے ایڈ کر دیں کچن میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ نیتن کلین ہے اس کے بعد رات کا ٹائم کا اگین میں نے بطلوں کی شیپ لگائی ہے پانی بڑا ہے اور پھر ہم میں نے کہا جو بس اللہ حافظ